چیجی اس کے مقادر میں گدائی تیرے دل کی چیجی اس کے مقادر میں گدائی تیرے دل کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے دل کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا ہم نے جسے تصویر دکھائی دل کی ہم نے جسے تصویر انوار رہی انوار کا آدم نظر آیا چلم جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے دل کی چلم جو ذرا میں نے آیا ہے نصیب آج تم نام یہ ہی لے کر پلکوں سے کیے جائے سپائی تیرے دل کی پلکوں سے کیے جائے سپائی تیرے دل کی چیجی اس کے مقادر میں جناب صاحب عادر نصیر الدین شاہ صاحب تشیلاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کتنی آپ کی طبیعت ہو آپ کتاب فرمائیں گے جناب حضور صاحب عادر صاحب عادر صاحب عادر صاحب عادر صاحب عادر خصوصاً على سیده لدی آدم وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبا وعلا کم الیتباعه قین والصالحین والشہداء صحب عادر صحب عادر اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العظیم إن الله وملائکته يصلون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة album الصلاة والصلاة مجزد سامین مشاعر عظام علماء الکرام ناد خانان مصطفیٰ اور دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے تمام مندوب معزز قادمین یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں تخت پڑی تخت پڑی جاتے تھے نا تو قادیاں روات کے قریب یہاں میں ایک روحانی سلسلے کے بزرگ صاحب مدار کے سالانہ ارس کے موقع پر یہاں آیا اور حاضی عبد المجید صاحب کا اصرار مدت سے تھا محفل بہت دیر سے جاری ہے جیسے کہ علتاف شاہ صاحب نے فرمایا لطف بھی آیا اور گلتارف صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اور پھر سید عطا حسین شاہ صاحب نے جس محبت اور خلوص سے بارگاہ ہے کہ صاحب مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ عقیدت پیش کیے اگرچہ اشعار میرے تھے لیکن ان کو پیش کرنے کا جو ڈھپ تھا اس میں شیر کی معنویت اور جو اس نے کہا گیا ہے اگر اچھا پڑنے والا ہو تو اس میں لطف دوبالہ ہو جاتا ہے قرآن مجید نزول کے اعتبار سے عرب نے عرب میں اترا لیکن عرب کے لیے ہی نہیں اترا ہمارا ایک مقولہ ہے علماء کا کہ اترا حجاز میں ہے پڑھا مصر نے ہے اور سمجھا عجم نے تو پڑھنے کا ڈھپ جو ہے یہ لطف پیدا کرتا ہے اور پھر نات میں خصوصا حضور علیہ السلام کی جو بارگاہ میں حاضری ہے تصوراتی دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہنچ کر ہی خرب حاصل ہو جن کو وہ اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں اور جن کو اپنی نظروں میں اپنی نظروں میں بسا لیتے ہیں بسانے کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ عشق نہیں ہوتا یہ اشاق تو محبوب کو بساتے ہیں لیکن محبوب بھی اشاق کو اپنی نظروں میں بساتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب جامی علیہ الرحمت مدینہ شیف حاضر ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب زدائی لمحات ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے بسلامت روی اور باز آئی کہ اللہ تجھے سلامتی سے لے جائے اور تُو سلامتی کے ساتھ واپس آئے اور جب آخری بار حاضر ہوئے تو صرف یہ آواز آئی کہ بسلامت روی جامی سمجھ گئے کہ آئندہ سال حاضری نہیں ہوگی تو اللہ کے جو مقبول ہیں اللہ ان کو دوست کہتا ہے انہیں یہ لفظ کہا ہے نا تھی جن کو وہ اپنی نظروں میں بسا لیتے ہیں وہ شاہ تو بساتے ہیں انہیں محبوب کس طرح بساتے ہیں تو اللہ ولی لذین آمنو تو اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے تو دوست دوستوں کو اپنی نظروں میں بساتے ہیں تو ان کو دوست کہتے ہیں دشمن کبھی اپنی نظروں میں دشمن کو نہیں بساتا دوست بساتے ہیں تو جب اللہ اپنے مقبولوں کو انبیاء کو سلحہ کو دوست کہہ رہا ہے تو وہ اپنی چشم قدرت میں ان کو بسائے ہوئے ہیں وہ مرکز توجہ بنے ہوئے تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ان لوگوں کو محبت اور مہربانی سے دیکھتی ہے کہ جو ان کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کسی نے بڑی اُنڈا بات کہی تھی کہ آشکاں ہرچند مشتاقے جمالے دل برند دل بران بر آشکاں از آشکاں آشک ترند عشق می نازد بہ حسنو حسن می نازد بہ عشق آرے آرے این دو معنی آشکے یکدی گرنو جو میں نے کہا رہا ہے کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے یہ دونوں طرف سے رابطہ ہوتا ہے کہ آشک جو ہیں وہ ہرچند اپنے محبوب کے شہدہ ہوتے ہیں لیکن آشکاں جن بران بر آشکاں از آشکاں آشک ترند لیکن جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے آشکوں پر آشکوں سے بڑھ کر آشک ہوتے ہیں گویا کیا نتیجہ نکلا کہ عشق می نازد بہ حسنو عشق ناز کرتا ہے حسن پر اور حسن ناز کرتا ہے عشق پر آرے آرے ان دو معنی آشکے یکدی گرن تو ثابت کیا ہوا کہ یہ دونوں جو حقیقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی عاشق ہیں عشق حسن پر شہدہ ہے اور حسن جو ہے وہ عشق پر شہدہ ہے اس لیے کہ اگر حسن ہو اور عشق نہ ہو تو حسن بے کار اور اگر عشق ہو اور حسن نہ ہو تو پھر بھی بے فائدہ ہے کام دونوں طرف توجہ ہے دیکھیں کسی نے کہا پہلے چند ذرا ذوق کی باتیں بھی ہوئے ہیں کہ بازار تیرا ہم نے کیا گرم جو کام بے سودھ ہے سودھا جو خریدار نہیں ہے نارے تکبیر نارے تکبیر دیکھت کھڑا کر سو نارے رسالے تو دو یاد نارے تکبیر نارے رسالے نارے حیدری بے سودھ ہے سودھا جو خریدار نہیں ہے اگر دکان میں بہت سی اشیاء سجی ہوئی ہوں لاکھوں کروڑوں روپے کا مان رکھا ہوا ہو اور گاہت نہ ہو تو وہ خدول ہے حسن ہو اور اس کے شہدائی نہ ہو اس کے خریدار نہ ہو تو وہ حسن کا وہ لطف نہیں آتا یوسف ہو اور مثل کا بادار نہ ہو یوسف ہو لیکن چشم زلیخہ نہ ہو تو عجیب سی بات ہے دیکھا تو سب نے ہے انہوں نے بھی دیکھا تھا جنہوں نے انہوں نے بھی دیکھا تھا یوسف کو انہوں نے بھی دیکھا تھا لیکن انہوں نے بچشم زلیخہ نہیں دیکھا بھائی کی آنکھ سے دیکھا زلیخہ کی آنکھ سے نہیں دیکھا تو جس وقت زلیخہ پر زبانیں تان دراز ہوئی لوگوں نے گلے شکوے کیے اس نے قرآن مجید نے اس کا تفصیلی بیان کیا ذکر کیا تو قرآن یہی کہتا ہے کہ وہاں کو بلائیا گیا اس نے ایک محفل آراستہ کی اور تکیہ لگائے اور ان کو بٹھا دیا اور اپنے محبوب سے کہا کہ تو ان پر تلو ہو تو جب آفتابِ یوسف آفتابِ جمالِ یوسف زنانِ مصر کے آنکھ کے مطلے پر تلو ہوا مطلے چشمِ زنانِ مصر پر تلو ہوا تو اس وقت فَلَمَّا رَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی بڑھائی بیان کی اس نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے تو کیا ہوا خوسم جو ہے اپنے انداز میں اپنی تمام رہنائیاں پھیلاتا ہے اور جلوہ سامانیوں کی طرف دعوت دیتا ہے مگر اس کے لئے چشمِ زُلیخہ چاہیئے پروانہ ہے ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے ہر لائٹ پر نہیں مرتا نائٹ بھی ہو اور لائٹ بھی رات بھی ہو اور شما کی بات بھی پھر مرتا ہے مطلق روشنی پر نہیں مرتا اب دن ہے مطلق صاف ہے سورج جلو ہے رات کو چانگ نمودار ہوتا ہے لیکن اور حشرات الارض بھی ہیں جانور بھی ہیں تمام چیزیں ہیں لیکن روشنی پر کوئی جانور نہیں مرتا مخصوص لائٹ ہے اس پر پروانہ اپنی جان دیتا ہے کسی نے بڑی اندہ بات کہی تھی مجھے یاد آگئی بس وہ سب کو لے کر ساتھ چلتا ہوں صبح و دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی صبح و دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی یہ توازو ہوئی ایک رات پر مہمانوں کی صبح و دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی یہ توازو ہوئی ایک رات پر مہمانوں کی لیکن شما بھی اپنے مقام پر سچی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بخدا شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو بہت بڑی قسم اٹھانی ہونا یا کسی بچے کے سر پر آگ ماں رکھتی ہے یا انسان اپنے سر پر کہتا ہے کہ میں آگ رکھ کر قسم اٹھا تھا ہوں کہ جل جاؤں اگر جھوٹا ہوں تو بخدا شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو خود جلا میں نے جلایا نہیں پروانے اب پروانے سے پوچھئے کہ روشنیاں تو مختلف ہیں چاند کی روشنی بھی ہے سورج کی روشنی بھی ہے اور منظر بھی ہیں اور انداز بھی ہیں روشنی کے لیکن تو شما پر کیوں مرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا خود سبحان تو فطرت نے جو اس کے اندر گداز رکھا ہے وہ ایک لائے کے مخصوص کے لیے مخصوص ہے وہ ہر روشنی پر نہیں مرتا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے کے زندگی گزارنے کے اللہ نے اور بھی مناظر پیدا کیے ہیں مختلف ممالک ہیں وہاں کی تہذیبیں ہیں وہاں کا حسن و جمال ہے مناظر فطرت ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں دلچسپی کی کہ ان کی طرف متوجہ ہونے سے انسان کی زندگی بہتر اور اچھی گزر سکتی ہے لیکن تم کیسے لوگ ہو کہ ہر وقت مدینہ کا نام لیے جاتے ہیں اور ہر وقت مدینے کے مدینے والے کے ذکر سے محفلہ راستہ گرتے ہو اور اسی کا نام جپے جا رہے ہو یہ کیا وجہ ہے ہم تو سرکار کے غلام ہیں کسی وقت کسی وجہ سے حاضری نہ بھی ہو سکے تو ہم تو ان غلام وہ احمد عزیز صاحب بریلوی جحمد اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے تو ہم تو خانہ زاد ہیں خانہ زاد کس کو کہتے ہیں جو گھر کا غلام ہو جو نسلن بادہ نسلن اس گھر کی غلامی کرتا آیا ہوں اور اس کی نسل جو پیدا ہو اس کی پشت سے وہ بھی اسی گھر کی نسل بنسل غلام چلی آتی ہو اس کو خانہ زاد کہتے ہیں بلی عرض کرتے ہیں کہ میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی میں ٹوٹے پوٹے شیخ بھی کہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ بات کر دوں کہ یہ سورت لکھی ہوئی میں نے نئی بات دیکھی ہے کہ بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے کہ آدم سے یہ مولانا فاضل بریلوی کی لوگ شیخ تو بڑے پڑھتے ہیں اور داد بھی بڑے دیتے ہیں اور پیسے بھی نات کھانوں کو دیتے ہیں لیکن ذرا سوچ سمجھ کر بھی انہوں نے کیا کہا کہ سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے کہ آدم سے لے کر بریلوی فاضل بریلوی کی والد تک جتنی نسلیں آئی ہیں منتقل ہوئی ہیں میرے ماں باپ کی جو شکل ہے وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی فیرس میں عزل سے لکھی ہوئی ہے اس لیے میں خانہ زادے کونہ ہوں آدم کی پشت سے چلا ہوں تو حضور کے گھر کا غلام نہیں ہے یہ اپنی غلامی کا سلسلہ آدم تک ملا رہے ہیں اب دیکھئے اس شیر کو کہ میں خانہ زادے کونہ ہوں سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے ایک ہوتی ہے کہ نام کسی کا اور ہو یہ عجیب بات کی حضرت جہ مولانا نے ایک فکی مسئلہ ہے فوٹو اور تصویر کے خلاف تھے اور ٹھیک ہے ایسی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے لیکن ضرورت وقت بھی ہے ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں بہرحال آج کل پاسپورٹ ہے آپ کے سامنے تو صرف نام سے کام نہیں چلتا بلکہ تصویر بھی دیکھ سی جاتی ہے میں بڑے پتے کی بات کرتا تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نام کوئی اور ہو اور شکل کوئی اور ہو نہیں آدم تک جو میرے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ فوٹو بھی ہیں کہ یہ ہے آپ کا غلام نام بھی لکھا ہوا ہے اور تصویر بھی ہے تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ ہو اتنی پکی بات نہیں تو ہم تو خانہ زادے کوہ نہ ہیں یہ سب آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں بہمدللہ سارا پاکستان اور سارا عالم اسلام آپ کا غلام ہے اگر سمجھے تو اگر سمجھے تو نہ سمجھے تو اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ علاج کرتا بھی ہے لیکن میں ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کیونکہ ہم تو نیاز مند ہیں ہم نے تو چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو ہم نے تو یہ سلسلہ جو نیاز کا ہے یہ پیش کرنا ہی ہے لیکن ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے وابستہ ہیں جو مدینہ شیف سے اتنی پرانی نسبتیں رکھتے ہیں کہ عجیب بار بار ابھی میں راستے میں آتے ہوئے ان تعرف سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ایک شیر کہا ہے بھی کہ بن جائے کی معاشر میں نصیر اب تیری بھی لی افضل الوی سے بھی میں نے یہ کہا کہ میری کیفیت ایسی ہوئی یہ مقتہ کہنے کے وقت کہ میدان معاشر ہے افرا تفریق عالم ہے سبحان اللہ تو میں کسی صف میں کہیں پیچھے دھکے کھا رہا ہوں کھڑا ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا سب لوگ پریشان ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پاس اگر بچہ جائے گا تو وہ کہے گی کہ میں تجھے نہیں جانتی پیچھے آٹھ جائے بیوی سے پوچھے گا اولاد سے پوچھے گا باپ سے پوچھے گا سب لوگ چھوڑ جائیں گے افرا تفریق عالم ہے کہیں تکے کھا رہے ہیں ہم خدا جانے کہاں تو اب کیا بنے گا جلالے کی بریائی سامنے ہے اور جو حدیث شیف میں مناظر آئے ہیں قیامت کے تو میں ایک دن جب نشید سوچ رہا تھا تو مصرہ ہوا کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے گا تو یک دم یہ آپ یقین کیجئے کہ میں کہیں تھکے کھا رہا ہوں اپنے خیال کی دنیا میں کہ میں کہاں جاؤں گا مجھ سے باز پرس ہوگی اور اب کیا ہوگا اتنے میں پتہ چلتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو تمام امت کے جان میں جان آگئی کہ اب کوئی آسرہ پیدا ہو گیا ہے اب اللہ کے جلال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہماری جان بچ گئی جس طرح دنیا کی معاملات ہوتے انسان پھنس جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا ایک چارہ جو یا علاج کرنے والا یا اس کا معامل کوئی پہنچ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے جناب اب خیر ہوگی خیر تو یہ وہ منظر ہے کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوگی جناب آپ تصور کریں کہ حضور یہ میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے دل کی کتاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا بھی تو حق ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا کردازہ ہمارا حق بھی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے میں آؤں گا آپ لوگ ذوق سے سر رہے ہیں میری باتیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ صحابہ کو دیکھا صحابت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا تو حضرت انس تشریف فرماتے ہیں میں نہیں جانتا تھا میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا ثابت کے ساتھ تو میرے بابا آگے گئے تو حجوم تھا بڑے بڑے محدثین تابعین فقہا اور بڑے بڑے علماء اکناف عالم سے کٹھے تھے دنیا سے ہر طرف سے تو ایک حجوم تھا دنیا ٹوٹ پڑ رہی تھی تو میں نے کہا بابا یہ کیا حجوم ہے لوگ کیوں یہاں جمع ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں گر رہے ہیں تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جنابِ انس ہیں حضور کے غلام اور بڑے بڑے فقہا اور محدثین جو ہیں ان کی زیارت کے لیے لپک رہے ہیں کہ ان کا چیرہ دیکھیں پھر کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے وہ منظر آپ اس طرح محدثین اجلاء محدثین انس کو دیکھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے جو گھٹنے مبارک تھے وہ جہاں سر سے اونچے تھے اس طرح کی جو سر مبارک تھا وہ اس طرح چھکا ہوا اور آپ کے بھنے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے بالکل آخری دمانہ تھا تو یوں اٹھا کر دیکھتے تو اس ایک اس چہرے کے وہ چہرہ وہ آنکھ جس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا مرحبا ہے میں نے ایک شیط آتا کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا توافے رخ زیبا کرنا تو یہ مطافے چہرے مصطفیٰ کے گڑ جو پھل ہوئی آنکھیں ہیں اس کا دیدار کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے تھے ایک جھلک دیکھتے تھے اور پیچھے آٹ جاتے تھے ایک جھلک دیتے کہتے ہیں میرا ٹائم بھی آیا اور میں نے بھی جنابِ انس کی زیارت کی جب میں نے یہ واقعہ پڑا اس کے ساتھ تو وہ جو حجوم تھا اب دیکھیں ایک منظر ہے بیت اللہ شیف ہے حجوم بیسے بھی ہوتا ہے اور مطاف جو ہے وہاں تو علم والے بھی بے علم بھی امیر بھی غریب بھی ہر طبقے کے ہر نسل کے ہر رنگ کے لوگ وہاں آدھر ہوتے ہیں لیکن جنابِ انس کی طرف وہی لوگ جا رہے ہیں جو چہرہِ مصطفیٰ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں اور محدثین علماء جلہِ تابین کا حجوم ہے تو جو ایک دنیا پڑھی ہوئی ہے نا وہی حالم ہوگا قیامت کے دن مجھے بلکل وہی امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آگئے کہ جس طرح چیمتیاں ایک سراخ پر پڑھی ہوتی ہیں اس طرح دنیا ٹوٹ رہی تھی ایک جھنک دیکھنے کے لئے تو اب سرکار وہاں تشریف فرما ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں مقام محمود تشریف لارہے ہیں ایک مسلح میں نے جو آیت پڑھی ہے منظر لذی یشفع اندہو اللہ بیس لے تو یہ غلط فہمی ہے ایک بات لوگوں کی وہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کا کیا مفہوم ہے شفاعت وشفع ونوطر غرام میں آتا ہے شفا جوڑے کو کہتے ہیں اور دوسرا آدمی جو ساتھ مل کر عدالت کے کٹیرے میں قاضی یا جج کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اس کی سفارش کرے بڑی توجہ کی بات ہے کہ سفارش لوگ کہتے ہیں کہ جج جو ہیں دنیا کے آپ ان کی مثال دیتے ہیں وہ سفارش قبول نہیں کرتے ہیں کٹیرے میں کوئی شخص کھڑے ہو کر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا تو محمد مصطفیٰ کٹیرے میں ہر امتی کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے یہ ایک فرقہ ہے اس کا یہ اطراز ہے جو عقیدہ شفاعت کا انکار کھاتا ہے اور مسلمان بھی ہے مسلمان کہلاتا ہے یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ جتنے لوگ جمع ہیں اور یہ آواز میری جہاں تک پہنچے گی تو کچھ غلط فہم یہ جو ہیں یہ عقیدے کی علمی یہ رفع ہونی چاہیے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خیرٍ جَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ جَرَهُ عامال کی طرف قرآن مجید نے انسان کو متوجہ کیا عمل کا مقام بہت بڑا ہے خود انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا جو شریعت لائے ان پر پہلے عمل کر کے خود دکھایا پھر امت کو چلنے کی تلقین فرمائی عمل ضروری ہے عمل کے بغیر ایمان کا فیدہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ فرقہ کہتا ہے کہ عمل کیا وہ دیتے گا تو اللہ تعالیٰ عامال کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا قرآن بھرا ہوا ہے یہ عقیدہ شفاعت کی جو احادیث ہیں یہ اس درجے کی نہیں ہیں تو کون ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا ان کا یہ کہنا ہے وہ اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اس کے متعلق بہت غور کیا دیکھا کیونکہ مخالف کی بات تو صرف اس لیے رد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک مخصوص مکتبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم سچی بات سنیں یا سن سکیں ایسی بات نہیں ہے وسیع الظرف ہونا چاہیے اگر مخالف بھی دوسرے مسئلک اور مشرق کا آدمی جو اپنا ایک الگ مختلف رکھتا ہے اس کے پاس دلیل ہے تو وہ اگر دلیل پیش کرتا ہے تو ہم سنیں گے پھر غور کریں گے ہمیں حق ہے کہ ہم غور کریں اس کے بعد اگر دلائل اس کے مضبوط ہوئے تو ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم وہ کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے ہم غلطی پر ہیں لیکن دیکھنے کا سوچنے کا تو حق ہے نا میں نے بہت غور کیا قرآن مجید میں جہاں شفاعت کے حوالے سے آیات بہت آئیں عرب کا عقیدہ تھا اس زمانے کا جو لات عزا منات حبل ان کا تصور رکھتے تھے اور ان سے مانتے تھے اور کسی کو وہ شفی مانتے تھے کہ یہ ہمیں بارش لے کر دیتا ہے کسی کو کیا مانتے تھے کسی طرح لیکن بتوں کے ساتھ انسانوں کو اور پھر انبیاء علیہ السلام کو تشبیح دینا جامد و ساکت اور غیر متحرک جو متحرک بالعرادہ بھی نہ ہو جس میں کسی قسم کی کوئی جان اور سکت بھی نہ ہو اس بے جان چیز کو جس کو انسان میں اپنے ہاتھوں سے گھرا ہو بنایا ہو جس کے ناک بھوان سیدھی کرنی جو ہے انسان کی اپنی اختیار میں ہے جگر اس کی ناک بڑی بنا دے اس کے آت لمبے بنا دے اس کو بدصورت بنا دے یا خودصورت بنا دے تو جس کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں اس کا بنانا ہے سب کچھ تو وہ اس کو شفی سمجھے کہ یہ ہمیں لے دے گا اللہ سے بارش دلوائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا تو اس عقیبے کو اللہ نے باطل قرار دیا کہ تم جن کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو یا ان سے براہ راست تم مانگتے ہو تم ہمیں دلواؤ یا دو تو یہ چیز غلط ہے اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے یہ دوسرے مضاحت جو ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بدھ بنا کر پھر ان سے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں پھر ان سے مانگتے ہیں یہ کتنی ہماکت کی بات ہے دانائی تو نہیں ہے ان کو اب معاملہ یہ ہے کہ ان بتوں پر قیاس کرنا انسان کو قیاس کرنا کہ یہ بت کی طرح ہے بت کو تو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کے بت کو رحمان نے بنایا ہے زمین بات یاد آگی حضرت فرید الدین مسعود بن جیشکر رحمت اللہ ایک دفعہ تشریف فرماتے تو کسی نے کہا کوئی مولی صاحب آئے موتر اس قسم کے ہوتے ہیں اکثر اعتراض بھی ہوتا رہتا تو ان کی کوئی بات سمجھ میں اکثر ان کے نہیں آتی تو انہیں نے کہا کہ فرید تجھے کیا ہوا ہے تو یہ یہاں بط بن کر بیٹھا ہے اور لوگوں سے پوجہ کروا رہا ہے یہاں بط بن کر بیٹھا ہے تو پتہ ہے حضرت بابا صاحب نے کیا جواب دیا فرمایا کہ منع بطم کے خدا ساخت میں اللہ کا بنایا ہوا بطم جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بطم ہیں ان کی پوجہ منع ہے وہ بط پرستی ہے اور میں تو اللہ کا بنایا ہوا بتاؤ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا تو اس نے کہا کہ واقعی تو اللہ اب وہ خاموش ہو گیا فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں تو اگر تو مجھے بط ہی کہتا ہے تو یہ تو نے نہیں بنایا یا تجھ جیسے کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ مجھے اللہ نے بنایا تو اللہ کے بنائے ہوئے بت کی تو 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 ہی رام نصیب پنجابی نامی حق کہنا تو اپنی زبان جی تروٹی پجی اردو تسی بولی کی سمجھ کی دیکن وہ تھوڑ جی پنجابی دار گئی بڑے بندے مدرہ مصر پڑھے ولی عزد من کاسر رام نصیب جی کریم اچھے لوگ او زمین آمی حصہ دے کے مرنے کے نسبت جو ہے میں آنے سے اپنے حصے کی چھلک جاتی ہے کہ او چپ رہ کے اس جی بولنے بھولنے او نا بولنے نا بولنے علی بھولنے بھولنے سجدے کرنے تے مگنے زبانے بند کر دیں ان پتوں نے بے زبان ہو کر بولنے بھی نہیں تے لوگاں یہ زبانہ بند کر چکے پتہ نہیں انہاتی ہوئے لیکن اسی جڑے اس نے بڑھائے بھولتا اسی بولنے یا تکے آنے کہ اسا کل اسا نے سجدہ نہ کرو اسا کل نہ منگو منگو اللہ ری ذات اور جس اسا بڑھائے حالے کے حقیل کتنا بتان شفر کوئے او بھو چپ رہنے پا مہ انہ کے تُس سجدہ دیو پا مہ مراد منگو جو بلا منگو او چپ رہنے تُس آق کر دے کچھ نہیں اے اندوان ایک ہے نا او شیرہ والی بیٹھی سجدے پہ لگے ان سارے منع نہیں کرنی لیکن اسے جڑے اللہ نے بتان اسا میں جان پائی اس جیسی بول کے اہلیں اگر نہ کرے وہ بول میں نہیں اسی بول کے اہلیں کتنا فرق اللہ نے بڑھائے بڑھائے اس واسطے انہ بے جان بتان تے تُس اللہ نے بڑھائے بتان یعنی انسان اقیاس نہ کرو اے جنی شفاعت ہے ایک قیامت والے دن ایک آل نہیں ہے کہ اُنہ بے جان چیزان جنہ تُس شفی سمنے ہو تُس جائرہ جیسا شفی سمنے ہو اس نا کوئی آس ہی باپست ہو نہیں انسان نہیں مہربانی کر سی او ایک ہمدردی یا فضیلت جیسا اندر آنی ہے نا یہ بڑی اجی چیز شخصی ہے تُس ہوتے چڑھاویں چڑھنے ہو سا پیسے ہوتے سٹھنے ہو یا او عقیدت جیسا اللہ تعالی اپنے معبود ہونی ہیں چاہیے ہیں او تُس ایک بت نال وابستہ کا چھوڑ نہ کسی ولیا نہ کسی حاصل اللہ کچھ بھی نا ہی نا شفاق کے کہ قیامت والے دن سارا میدان معاشر پر یا اسی اس وچ جیس شفاق نہ اسی جواب میں دینا پیان وہ اے بطا کل نہیں شفاق نہیں اسی شفاق انسان نہیں اور حدیث آج تی تن تک بھی آیا کہ جیس لوگ عام مسلمان نیک لوگ چنگے لوگ انہا امی اللہ تعالی اجازت دیسی کہ تسانی عبادت اور پاکیزہ زندگی گزارنے نہ میں اے صلاح دے سکنا کہ تسی چند گندے مندے بندینی سفارش بھی کر سوٹ میں اپنی رحمت عام میں تہت انہ معاف تک یہ جناب محلے نے شہر نے عام چنگے جیڑے لوگ سالحین جیڑی سالح انہ واسطے کوئی مزار روضہ دربار ہونا ضروری نہیں ہونا بڑے بڑے قبر استان بڑے بڑے غوث تے قطب دبیل جناب تسی زندگی ویچ کسی کھاتے چی نہیں پایا کہ او اللہ نے کاغذہ ویچ صفحے اول نے لوگ آنے کی میں اللہ تعالیٰ اسلام تو سی دس ہونا صحابر کرام سارے دفن جنت البکی بڑے کبرا نشان بھی مٹ گئے لیکن انہ نے نیاز مندی یہی کہ نہ ہم رہے نہ ہمارا کہیں مزار رہے اسی تنہی ذات مٹنے والے او گمبد خلرہ والے اسی تنہی عاشقہ مٹوان تی عاشقہ نہ کہیں نشان مک مجھے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے اس صحب میں لوگ انہ آپ نے درو توہین نشان مٹائے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ جنہ نے نشان مٹویں جنہ او عاشقہ نہیں صف نے لوگ ہونا تو سار نشان مٹائے اس واسطے کہ انہ نام نشان مٹویں جنہ تی عاشق جنہ آنن آشق ہو نہیں ہو جس نام نشان مٹویں جنہ تو سار خود صحابہ اکرام اور علی بیعت مقام دیتا ہے وہ شاہ مصطفیٰ انہ نام نشان مٹویں اس ویچھ بہن سار یا اللہ مجھ نکل آن ہے بڑا اوکھا ہو کے ٹرنا کھان بہن سار ساتھی جام حافظ قرآن حدیث سارا مضمون نال نال چلنا ہے کوئی نال بھول بھی مداز کی چھوڑے کر رہے اے اور شفاق جنہیے اے اس قسم نہیں نہیں کہ اللہ شفی غالب شفی غالب کے انہیں جڑا بندہ تاؤں سنا لاکھے نہیں وہ نہیں سا بخش کہ انہیں شفی غالب کوئی نبی اللہ شفی غالب نہیں اے عقیدہ رکھو اور عقیدہ اہل سنت شفی غالب کے جڑا تاؤں سنا اللہ مناوے کہ نہیں تو راج ایسا بخش نہیں بخش میں جو پہ بخش کسی جرت نہیں عرض کر رہے کوئی آخ نہیں ستن منزل لذی یشک ہو اندو تاؤں سو ویہ تفرین کہ میں جس تنا قرآن نہ میں میں پڑھے میں صرف مولوی یایت نہیں پڑھ سکت میں جی یایت پڑھی جس تنا میں میں اس ن اون میں پڑھ منزل لذی یشک ہو اندو مولوی کون ہے اس کو جی سفارش کر یا اللہ تا اس پہ دی بند یا اللہ اپنی شان اور جلال نمک کون ہے تو جرت کی نہیں مہن کو لاوے کتنا فرق ہے اللہ بی ازن ہاں جس میں ازن دے چھوڑا کہ محمد مصطفی پہ لیا مقام محمود روح 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 روح